عدی بن حاتم حاتم تائی دے پتر جدو اسلام قبول کرنا آئے نا تے مسجد نبی شریف اچھ کہا ہے میں بھائی بلکل وعدہ کی تصیب ہے میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا میں مر جانا ہے لیکن جدو آپ دی ہم شیرہ قید ہو گئی ہیں تے رسول اللہ کو آئی ہیں عرض کی تھی حضور میں حاتم تائی دی دھیما اور میں آجا توں حاتم تائی قید ہو گئی عورت تم عورتوں کی حقوق کی بات کرتے ہو جی میں اگل کرنا نہیں چاہتا پھر ان لوگاں فریشان ہو جانا ہے گالوں میں کرنا نہیں چاہتا جی پاکستان ہے جس پھر ہو رہی عورت قید ہو گئی حاتم تائی دی دھی قید مجرمہ بن کے آئی حضور دے مقابل جائے کھڑے مجرمہ لیکن اقبال کہاں دا چادر خود پیش روئے او کشیر اقبال کہاں دا حاتم تائی دی دی جا دو ننگے سر آئی تے رسول اللہ نے اپنی یایو علم الزمیل والی چادر لہگ اور پھر اگر اقبال کی کہنا ما ازا خاتون اٹی اور یان ترم پیش اکوام جہاں پہ چادرم حضور سیت حاتم تائی دی دھی ناروی زیادی دنیا تے ننگے ہو گئے حضور حسیٰ تو حتن تائید قبیلی دی عورتنا بھی زیادہ ننگے ہو اور پیش اقوام جہان بے چادر ہم حضور پورے جہان ایک سانو چادر دینا رہا کوئی نہیں کیسی بھی سرکاج لئی ایک بال پھر رسول اللہ بارگاہ وی فریاد کی تھی حتن تائیدی دین حضور نے فرمایا ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں عرض کی حضور مجھے سواری دے دیں میں نے ملک شام جانا ہے میرا بھائی وہاں چلا گیا ہے اور زادہ راہ جتنا بھی راستے کا خرچہ ہے حضور نے ایک صحابی کو فرمایا ان کو زادہ راہ بھی دو اور ان کو روانہ کر کے آؤ کیوں جی ان کو روانہ کر کے وہ جب کہیں نہ ملک شام تیدی بن آتے مگو آگئے انہیں کہا سنا کی بڑھے آن انہیں کہا نہ بھائی نہ آئے تھے نہ پوچھ جا رسول اللہ دے دربارے ایک بھاری بیگتے سے ہی نہ چلے آؤ ایک بھاری بیگتے آنا حضور نے تو اہمیں ڈرہ پھر دا جا انہیں کہا دست سے ہی انہیں کہا دست ناری گل ہی کوئی نہیں تو انہیں جائیں گا کہنے پتہ لگے گا تیری ہر عدا پہ ہے جان فدا مجھے ہر عدا نے مزا دیا کوئی کچھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خالے کے حسن و عدا کی اور کہنے میں پھر تو چلے اور کہنے میں تو کدھی سوچے بھی نہیں سی میری ہمشیرہ نے میں نے جو کہا کہ ایک بھاری جا کے ویگتے سی اہمیں لوگاں تیرے ہیں کہ خلق باتاں کر دیں اور کہنے میں گیا تھے رسول اللہ مسجد نبی شریف تشریف فرماسن حضور میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں نے ویگتے ہو گئے کہنے میں میرے دل نے گوائی دیتی اللہ دے نبی پھر رستے چیکھ مائی بڑی مل گئی رسول اللہ نے انہیں اتنی لمبی گال کی تھی عدی بن آتم فرمادن میں تھا گیا حضور نے ایک گال بھی نہیں فرمای کہ مائی اجازت دے دے اور بھی بڑے کام مائی پھر ہو بھی بڑی ہو بھی زنانی زنانیاں نہیں انگلہ تو ویسی نہیں مگتی ہیں تے بڑی مائی ہو بھی تو وہ تا کہندی چوی کا انٹے میری انگلہ سن دے رہو تاہیا تا نو ساسدی لڑائی ہون دی نو کو اور بڑے کام ہون دی برطن دونے بچے نے کھڑانا اینڈ کرنا مائی بڑی مائی کہندی نہیں مائی نے اتنی لمبی گال کی تھی حضور نے ایک واری بھی نہیں فرمایا کہندی میرے دل نے گوائی دیتی حضور اللہ دے نبی اگلی گال جیڑی میں کرنے لگانا وہ اصل ساری ہی اصل ہیں لیکن ایک گال جیڑی توجہ والی فرما دیں جا توں گار رسول اللہ دے آئے نا تے حضور دے جس گدہ مبارک جس تے حضور آرام فرما دے سان او دے ویج خجور بھری ہوئی سی خجور دے پتے بھری ہوئی سن او دے جروعی کوئی نہیں سی او دے تے حضور سوندے سن اس جس میں مبارک نہ تو دے میں کی دین دا کیتا ہے حضور دا سان تو آسانو تے ایک ٹائم روٹی نہ ملے دوسرے ٹائم اسی دین دے شکوے کرتے ہیں حضور اس گدے ہوتے سوندے سے کہندی نے حضور نے انجل رکھیا فرمایا آپ بیٹھیں میں کہا حضور آپ بیٹھیں کہتے ہیں مجھے حضور گدے پر بٹھا کر حضور خود نیچے بیٹھ گئے حضور دین واسطے کوئی کام قدی کیتا ہے حضور دین واسطے بیسے ننگو آر بان جاندے ہیں لوگ ساڑے والے دیکھے دین دے خلاف بکتگو کر اہل بیکڑیں اہل بیکڑیں اہل بیکڑیں عزت دا باعث بنو دین واسطے لوگ دانو مثالہ دین توڑی کہندھیں پھر میرے دل نے کہا حضور نے فرمایا ادھی تو اس واسطے میرا کلمہ نائنا پڑھ دا کہ میرے غلام تھوڑیں تو اس واسطے نائنا پڑھ دا کہ طاقت غیرہ کھوڑے تو اس واسطے نائنا پڑھ دا کہ امن تے سکون کوئی نہیں عرض کی تیجی غلط ہے جی حضور نے فرمایا ادھی ایک وقت آناڑا میرے غلام اوہ کس طرح بادشاہ دے دروازے تے اپنے گھوڑے جا بننگے سوپر باوراں فتح کر دے اقتدار میرے غلامت ہاتھیں چاہ جائے فرمایا تو غریبی تھی وجہ تو نائنا پڑھ دا میرے غلام غریبا حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا زکاة دیڑناڑے اورنگے لیڑناڑا کوئی نہیں آئے گا کیوں جی تیسرا فرمایا تو کہنا امن کوئی نہیں ایک وقت آئے گا قادسیت ایک بڑی مائی چلے گی قادسیت ہو مکہ پاک آئے گی تو انہوں سوائے جنگلی درندے دے اور کسی دا خطرہ نہیں ہوئے گا اتنا من آجائے عدی بن حاتم کہیں دے میں ویکھیا سی گھوڑے بھی جوابت دے کس طرح دربار تھے فرمایا اے بھی میں ویکھیا اے بھی میں ویکھیا قادسی ہے جو کلی زنانی چلی تھے انہوں کوئی خوف کوئی نہیں سی کہیں دے جی زندگی رہی تو اے بھی ویکھاں گا کہ زکاة دیڑناڑے ہیں تے لیڑناڑا کوئی نہیں اے پھر عمر بن عبدالعزیز تے زمانے چھے پھر اسلام دیا بہارہ آئیا چاٹ سوبے چو زکاة واپس آگئی زکاة دیڑناڑے حیثن لیڑناڑا کوئی بس اس دین بھی انگل نہ کرو جاڑی راتی اوہی کم کرو اور حضرت عزیفہ بن جمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان کو کہا دہی نہیں مجھے آج چھوڑیے آتِ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَسَلَّهَتُ مَا الْمَغْرِبَةُ میں نے فرمایا میں نے اپنی ماں کو کہا عزیفہ بن جمان حضور کے سہبِ سر حضور کے رازدان جن کو حضور نے فرمایا تھا مدینہ پاک میں فلاں فلاں بندہ منافق رہتا ہے آخر دم تک ان کو پتا تھا فلاں بندہ منافق مدینہ پاک میں رہتا ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنی امی جان کو کہا کہ مجھے اجازت دے میں آج مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھوں گا وَأَسْا لُكَا يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ میں حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد آپ کے لئے بخشش کی دعا کراؤں گا پھر اپنی لئے بھی کراؤں گا فَاتَيْتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَسَلَّهَتُ مَا الْمَغْرِبَةُ فَسَلَّهَ کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا مغرب کی نماز پڑھی اور فَسَلَّهَا پھر حضور نے نفل پڑھے سُمَّة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضور کے حیبت اور جلال کی وجہ سے میں حضور سے بات نہیں کر سکا کیوں جی حتیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے نماز شاہ بھی پڑھ دی کہتے ہیں میں آگے ہونے کی جرتی نہیں ہوئی پھر حضور سُمَّن تفلہ پھر حضور اپنے کاشان اے اکدس گھر کی طرف چل پڑے فَتَبَتُهُ میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا فَسَمْحَا سَوْتِ حضور نے پھر اپنے پیچھے میرے چلنے کی آواز سنی تو فرمایا مَنْ حَاظَا عُزَیْفَا حضور نے فرمایا کون ہے پھر خود ہی فرمایا عُزَیْفَا پھر فرمایا مَا حَاجَتُوْ کَا فرمایا کیا ضرورت ہے کیا کس کے لیے آئے ہو اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے آخری میں حدیث پاک وہ مکمل کر کے اوہ جڑا عزت عزیفہ بن جمان عری حضور نے فرمایا اِنَّ حَاظَا مَلَكٌ لَمْ يَنزِلِ الْأَرْدَ قَتْتُ قَبْلَ حَاظَا فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اس تازہ نَرَبَّهُ اس نے آج اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے یسلمہ علیہ کہ یہ مجھے سلام کرنے جائے اس نے آج رب سے اجازت طلب کی پہلی بار آسمان سے زمین پر آیا کیا کہ مجھے سلام کرنے آیا وَيُبَشِّرَ نِي اور مجھے خوش خبری دینے آیا کہ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ آلِ الْجَنَّةِ کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عوردوں کی سردار ہے وَأَنَّ الْحَسَنَةُ وَالْحُسَيْنَةُ سَيِّدَةَ شَبَابِ آلِ الْجَنَّةِ فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے کیا ہے نص بے عدد گستاغ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سننی یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانِ آلِ بیت تو اللہ تعالی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اور آپ کی برکت سے پاکستان میں دین کو تخت پر لانے کی امہیں مت عطا فرمائے طاقت عطا فرمائے اور آپ کے ان قربانیوں کی برکت سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ آزادی نصیب فرمائے کشمیر آزاد ہونا چاہیے کے نہیں قوت ہوندے ہاں زور نہیں لائے ایک ہے انہیں میاں صاحب تا شیر پڑو آخری میاں محمد صاحب کھڑی شریف آڑے فرمائے قوت ہوندے ہاں زور نہیں لائے بیٹھے من رضائیں قوت ہوندے ہاں زور نہیں لائے بیٹھے من رضائیں دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دیسائیں دو میں جہانا جڑے سردار سن دنیا اتو خوش گو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات اور خاک تجھ پر دیکھ تُو سوکھی زبانے آلے ورنہ آپ اشارہ فرما دیتے نہر فراتے آئی جانے ہی ویسی بھی جنتی نہرے ہو تو آئی جانے ہی جنتی جوانہ دے سردارا جنت نو بلان جاتے ہو تے رہنے وہ نے نہیں آنا سی کیوں جی آ جانا سی نہر فراتے لیکن قوت ہوندے ہاں قوت ہوندے ہاں زور نہیں لائے بیٹھے من دنیا اتو پیاسے جائے آپ نے آپ نو بدلو بس اہی مقصد ہے کربلا بیان کرن دوی ایتھے بین دوی اور کوئی مقصد کوئی نہیں جیڑا بندہ تو آڑنا دو نمبری کرے اس دو نمبر کو بچ کے آپ نے راہ متعین کرو اسی جانا ہے مدینہ پاک مدینہ پاک جاننا مطلب ہے اس راستے تے سے چلنا ہے جیڑا تو آنے اس راستے تو اٹانا چاہے انہوں کا اپنا کھام کر اسانو لبیک دن آرہی کافی ہے توں اپنی روٹی بھی کوڑ رکھ پانی بھی تے سڑک بھی چوک کے پکی پوری لے جا آپ نے گھار ساڑھی گڑی کچھی بڑی ہے میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم میں گھور بنا دوں انہوں نے کہے ٹیلہ بھی پڑھتے ساریاں پڑھتے میں خوش تے اوہ جناب کچھی زمین اچھ رہ رہا ہوں گا تے لے جائے نا نو لیکن درِ رسول تو میں نے دور نہ کہا بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے درِ یار تک تو پہنچے دلِ یار تک نہ پہنچے ہسی تو انہوں دلِ یار تک لے جانا چاہنے